علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بابامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم الکرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بابامی باغ لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق ویزی جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس پروگرام میں سورہ انفال کا پانچمہ رکوع اور آیات ارتیس سے لے کر فورٹی تھیری تک تھرٹی ایڈ سے فورٹی تھیری تک کا ترجمہ میں پیش کروں گا اور مختصر تشریح بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفر این ینتہو یغفر لہم ما قد صلف و این یعودو فقد مدد سنت الولین فرمایا اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے بعد آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا استعمال کیا جائے گا اس میں پروردگار رب العالمین حقم العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کو فرما دیں کہ اگر یہ اپنے افعال سے بعد آ جائیں اپنی شرارتوں سے اپنی ساتشوں سے بعد آ جائیں تو پہلے جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو پہلے جو پہلے قوم میں گزریئے ان کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا وہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا ان کو بھی عذاب دیا جائے گا جس طرح کہ پہلے قوموں کو سزا دی جاتی تھی فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهُ فَإِنِنْتَهُوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِیرِ وَإِنْتَوَلَّوْ فَإِعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرِ فرمایا اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے یعنی شرک ختم ہو جائے اور دین سب خدای کا ہو جائے اور اگر بعد آ جائے تو خدا کے خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور اگر روگردان نہیں کریں یعنی مو پھیر لیں تو جانکو کہ خدا تمہارا ہمیتی ہے اور خوب ہمیتی ہے اور خوب مددگار ہے اس میں بھی عبیقائنات نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تم ہمت نہیں ہارنی جنگ کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ کفر کا فساد شرک کا فساد وہ ختم ہو جائے اور ساری دنیا میں دین اللہ ہی کا ہو جائے دین غالب آ جائے امن و امان ہو جائے اور اس سلسے میں یاد رکھو کہ اللہ تمہارا ہمیتی ہے اور وہ خوب ہمیتی ہے اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی کہ اس دنیا سے شرک اور کفر کا فساد کا خاتمہ کر دیں اس کی جاڑی کر دیں فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيِّنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابِنِ السَّبِيلِ اِنْ كُلْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقل جمعان وَاللَّهُ عَلَى كُلْ لِشَيْنِ قَدِيرِ فرمایا اور جو مالِ غنیمت جو چیز تم کو کفار سے غنیمت کے طور پر ملے جو تم لاؤ ان میں سے پانچمہ حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہلِ قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے اور اگر تم خدا پر اور اس نسرت پر امان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگِ بدر کے دن جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور خدا ہر چیز پر قادر ہے یہاں سے دسوہ پارہ بشریع ہوتا ہے اور اس میں رب کائنات نے مالِ غنیمت کی تقسیم کے بارے میں فرمایا مالِ غنیمت کفار سے جنگ کے بعد جو مال کفار سے ملتا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس سے مالِ غنیمت کہا جاتا ہے اور اگر جنگ کفار سے نہ ہو اور کفار جنگ سے پہلے ہار جائے تو وہ جو مال ملتا ہے اسے بلتے ہیں مالِ فیع جنگ کرنے کے بعد جو بقیدہ ہاتھ آئے وہ مالِ غنیمت اور جو جنگ کے بغیر کفار بھاگ جائیں اور چھوڑ جائیں مال تو اسے بلتے ہیں مالِ فیع مالِ غنیمت کی تقسیم اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ یہ سوال اکثر آتا رہیتا ہے مالِ غنیمت میں جو کچھ بھی مال ملے گا اس کے پانچ ان میں سے چار حصے صرف ان مجاہدین کو ملیں گے جن مجاہدین نے بقیدہ جنگ میں حصہ لیا ہے جو لڑے ہیں شہید ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں ان تمام مجاہدین میں وہ چار حصے تقسیم کیے جائیں گے ان میں بھی ہے کہ جن کے پاس سواریاں تھیں گوڑے تھے اوڑ تھے ان کو بقیدہ دوش سے زیادہ ملے گا یہ نہیں دگنا ملے گا بعض نے کہا کہ تین حصے ملیں گے جیسے حضرت زبیر اور حضرت مقداد ان کے پاس دو گوڑے تھے کیونکہ اس جنگ میں صرف دو گوڑے تھے اور ستے رونڈ تھے اور باقی جو ایک حصہ ہے اس کے پھر کل پانچ حصے کیے جائیں گے اس ایک حصے کے بھی پانچ حصے کیے جائیں گے ان پانچ حصوں میں پہلا حصہ اللہ اور اس کے رسول کا یعنی اصل میں جو پانچمہ حصہ کہا جاتا ہے پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کے بعد حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرابہ داروں کا رشتہ داروں کا پھر یتیموں کا پھر مسکینوں کا اور پھر مسافروں کا تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا عصہ اور اہل کرابت کا یہ دو عصے بھی جو ہیں اس دور میں وہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں جو تین عصے بعد میں آتے ہیں ان کو دیا جائیں گے یہ ہے مال غریمت کی تقسیم کا حصہ اور غزوہ بدر کو یوم الفرکان کہا گیا یوم الفرکان کا معنی ہے فرق کرنے کا دن یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن جوٹ اور سچ میں فرق کرنے کا دن نیکی اور برائی میں فرق کرنے کا دن اور یہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے سن دو حجری میں سترہ رمضان مبارک جمعہ کے دن بدر کے میدان میں یہ غزوہ ہوا جس میں مسلمانوں کو اللہ نے حق کو فتح تاکی اور کفار کو شکست ہوئی باطل کو جس میں کافروں کے ایک ہزار نشکر تھا مسلمانوں کے تین سو تیرہ ایک ہزار نشکر کو شکست فاش ہوئی جس میں سترہ آدمی کافروں کے مارے گئے بڑے بڑے بہدر اور سترہ آدمی ان کے قید ہو گئے مارے جانوں والوں میں خود ابو جہل بھی تھا جو بچوں کے ہاتھوں حضرت معوض اور معاذ کے ہاتھوں مارے گیا تو اللہ نے بتا دیا کہ حق اور باطل میں نیکی اور بڑائی میں لڑائی میں ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے آگے فرما جان کا کوئی حصہ بتایا اِذْ آنتم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا متخیر ہو جاتی لیکن خدا کو جو منظور تھا خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کار ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق بچار کر جیتا رہے اور کوئی شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے اس کا مطلب یہی کہ سب کافروں کو پتا جل گیا کہ ہم غلطی پر ہیں ہم وہ جو اور مسلمانوں کو پتا جل گیا کہ جو محمد عربی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کامیاب ہیں تو جو زندہ رہے وہ یقین یہ جان کر زندہ رہے کہ ہم حق پر ہیں مسلمان جو ہیں اور جو کافروں کے زندہ رہے تو وہ بھی یہ یقین جار کر رہے کہ ہم غلطی پر ہیں ہم باطل پر ہیں اور سب کچھ اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے آگے فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَا قَلِيلَ وَلَوْ عَرَاكَهُمْ قَسِيرَ اللَّهُ فَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْعَمْرِ بَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمِ اِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ السَّدُورِ فرمایا اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیشتا اس میں جگڑے لگتے لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی بطوں تک سے واقف ہے اس میں یہ فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور یہ خواب آپ نے صحابہ کرام کو بھی بتایا جیسے صحابہ کرام کے حسنے بلاند ہو گئے فرمایا اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ تم کو ان کی نگاہوں میں اور ان کو تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اس کو کرنا لے اور سب کاموں کا نجو خدا ہی کی طرف ہے یہ پانچ میں رکوع کا ترجمہ ختم ہوا امید ہے آپ نے اس طرح سمجھ رہے ہوگا اس کو اس طرح یاد کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو کام یاب و کام رہا فرمائے خدا حافظ